موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سید دلتغار گلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گلانی لاکس اس خطے کی قدیم تاریخ کا جب بھی اور جہاں بھی ذکر ہوتا ہے ایک نام ضرور لیا جاتا ہے اور وہ ہے الیکزنڈر دی گریٹ کا نام عام طور پر اسے سکندر اعظم کہا جاتا ہے لیکن میں اسے سکندر اعظم نہیں کہتا کیونکہ سکندر بنیادی طور پر فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے فاتحے چونکہ اس نے ایران کو فتح کیا لہذا فارس نے اسے سکندر کے نام سے جانا پہشانا جانے لگا اور وہی نام ہم نے اپنا لیا اور اسے سکندر اعظم کے نام سے جاننے لگ گئے کہتے ہیں اس میں ستر شہر بسائے تھے ان ستر شہروں میں کئی شہر جو ہے وہ سپاہ ہستی سے مٹ چکے ہیں کئی بہت دفعہ آباد ہوئے بہت دفعہ برباد ہوئے اب ان کے نئے نام جو ہے وہ موجود ہیں کیسے پھالیا کا شہر ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ الیکزنڈر نے اسے اپنے گھوڑے کی یاد میں جو ہے وہ تعمیر کروایا تھا لیکن وہ جو ہے وہ شہر اب ختم ہو گیا اب وہ شہر کسی اور نام سے جانا جاتا ہے اسی طرح جو ہے وہ اچھ شریف کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ الیکزنڈر نے وہ شہر بسائے لیکن وہ شہر بھی ختم ہو گیا اب وہ نئے نام سے آباد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ الیکزنڈر نے جو فوج لے کر وہ چلا تھا مغدونیا سے یا میسیڈونیا سے اس میں بہت سے لوگ بیمار ہو گئے بہت سے لوگ زخمی ہو گئے اور اس قابل نہیں رہ گئے تھے کہ وہ آگے پیش قدمی کر سکتے چنانچہ اس نے بہت سے لوگوں کو مختلف علاقوں میں چھوڑا اور باقاعدہ ان کے لئے شہر آباد کیے وہ میں جہاں جس جگہ بیٹھا ہوں یہ وادی کیلاش کہلاتی ہے اور اس وادی کے رہنے والے ان کی جو خد و خال ہیں جو نین نقش ہیں جو انداز ہیں وہ یونانی ہیں اس لئے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان لوگوں کے اولاد میں سے ہیں جو الیکزنڈر ڈی گریٹ کی فوج میں شامل تھے لیکن زخمی ہونے کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ ہندوستان کی فتح کے لئے مزید آگے نہیں جا سکے یہ آج بھی تین ہزار سال پرانی تہذیب تمدن اور رسم و رواج کے ساتھ زندہ ہیں اس لئے یہ کہا جاتا ہے عام طور پر کہ یہ دنیا کے سب سے قدیم تہذیب ہے جو اس علاقے میں رہتی ہے تین وادیاں ہیں وادیاں کیلاش کی اور جو ہے وہ انہیں کالاشا یا کیلاشی کہا جاتا ہے اور یہ آج بھی باہر شادیہ نہیں کرتے یہ آج بھی بہت سے خداوں کی پرستش کرتے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح جو ہے وہ مکدونیا کے رہنے والے دوسرے خداوں کی پرستش کیا کرتے تھے کچھ لوگ انہیں کہتے ہیں کہ یہ یونان کے رہنے والے نہیں ہیں یہ الیکزنڈر ڈی گریٹ کے ساتھ نہیں آئے تھے بلکہ یہ وہ سیام سے آئے تھے لیکن انہیں خود نہیں پتا کہ سیام ہے کہاں کچھ کہتے ہیں یہ باشکل کے باشن دیتے لیکن یہ بھی نہیں پتا کہ یہ باشکل وہ کہاں تھا کیا تھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ آریائی نسل کے ہیں اور اس کی تصدیق جو ہے وہ ان گندارہ تیذیب کی ملنے والی قبروں سے بھی ہوتی ہے جو قبریں ملیں اور تین ہزار سال پرانی قبریں ہیں کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ یہ ان لوگوں کی نسل میں سے ہیں بہرحال یہ آریائی ہیں یا یونانی جو بھی ہیں یہ عام پاکستانی لوگوں سے بلکل الگ ہیں ان کے نقشونگار اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ان کے خون میں جورپی جو رنگ ہے وہ شامل ہے خاص طور پر یونانی رنگ ایسی قوم جو ہے وہ ایک لداخ کا علاقہ ہے اس کا دور دراز کی پہاڑیاں ہیں وہاں بھی جو ہے وہ اسی طرح کی قوم پائی جاتی ہے کہتے ہیں کہ ایک زمان میں سکردو لداخ گلگت چترال افغانستان کا علاقہ دورستان یہ سارے کے سارے جو ہے وہ ایک ہی علاقے ہوتے تھے اور کاراش قوم جو ہے اس پر حکومت کرتی تھی خود چترال پر جو ہے وہ ایک طویل عرصے تک جو ہے چترال پر کلاشیوں نے حکومت کی لیکن مسلم جو حملہ آور تھے جو مسلمان فاتحین تھے ان کے آنے سے یہ ان کا قبضہ ختم ہوا اور اس کے بعد رئیسی برسر اقتدار آئے اور پھر رئیسیوں سے کٹوروں نے اقتدار چھینی اور اب کٹورہ خاندان جو ہے وہ اس کا مہتر کہلاتا ہے ایک روایت یہ بھی ہے کہ کاراشی پہلے اپنے پروسی افغان صوبے نورستان کے رہاشی تھے جسے کسی زمانے میں کافرستان کہا جاتا تھا نورستان یہ اپنے کپڑوں کے رنگ کے لحاظ سے سیاہ پوش، سفید پوش اور سرخ پوش کہلاتے تھے ان کے آبوہ ازاد جنوبی ایشیا کے ایک دور دراز مقام سے ہجرت کر کے افغانستان آئے تھے جسے کاراش اپنے لوگ گیتوں اور مہا قابی میں سیام کہتے ہیں یہ جگہ جلال آباد اور لغمان کے قریب بتائی جاتی ہے ایک ہزار چودہ اسی میں محمود غزنوی نے ان پر حملہ کیا البتہ بابر اور چنگیز خان نے اپنی فوجوں کو ان سے نہ الہجنے کی ہدایت کی تیرہ سو اٹھانوے میں ہمیر تیمور نے نہ صرف ان پر حملہ کیا بے دردی سے ان کا قتل عام کیا بلکہ ان کی کھوپڑیوں کا مینار بھی تعمیر کرائے جو بچ گئے وہ جنوبی چترال آ گئے اور یہاں اپنی علیہ دا حکومت بھی قائم کر لی ان دنوں چترال کا حاکم رئیس خاندان تھا چنانچہ رئیس نے جنوبی چترال پر حملہ کر دیا کالاشہ روایات رئیس کے ہاتھ شدید ظلم و ستم اور قتل عام کو ریکارڈ کرتی ہیں انہیں وادیہ چترال سے بھاگنے پر مجبور کیا گیا اور جو لوگ اپنے عقیدے پر عمل کرتے ہوئے باقی رہ گئے انہیں حاکم چترال کو خراج دینا پڑا نورستان میں کالاشو کی حتمی شکست اٹھارہ سن نوے کی دہائی میں افغانستان کے امیر عبد الرحمن کے ہاتھوں ہوئی اس نے کافرستان کے لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا اور علاقے کا نام بدل کر نورستان رکھ دیا کہا جاتا ہے کہ سفید پوشوں اور سرخ پوشوں کی اکثریت مسلمان ہو گئی لیکن سیاہ پوش اپنے پرانے محضر پر قائم رہے اور وہاں سے فرار ہو کر جنوبی چترال میں اپنے پرانے ساتھیوں کے ساتھ آ ملے تب چترال پر کٹور خاندان کے مہتر کی حکومت تھی چنانچہ اس نے انہیں موجودہ وادیہ بمبورت میں رہنے کی اجازت دے دی اور یہ اب تک وہیں آباد ہے انیس سو چالیس کی دہائی سے پہلے کالاش پہ پانچ وادیاں تھی جروع میں جنجریت کو اور ارتسون بھی ان میں شامل تھی لیکن اب ان کی تین وادیاں مبورت بریر اور رمبور ہی باقی رہ گئی ہیں جہاں کالاشی بستے ہیں پاکستان کے لوگ اب بھی اس علاقے کو کافرستان کہتے ہیں لیکن کالاش کی لوگ یہ نام پسند نہیں کرتے ان کے نزدیک کافرستان کہنے والے دراصل نفرت کا اظہار کرتے ہیں جو یہاں زبان بولی جاتی ہے وہ کالاشہ ہے یا کلاشوار اس کو کہا جاتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ تہوار جو ہے وہ یہاں منائے جاتے ہیں اچھا ایک زمانے میں ان کی آبادی جو تھی وہ کوئی آٹھ دس ہزار کے لگ بگ تھی لیکن اب وہ آبادی کم ہو کر چار پانچ ہزار رہ گئی ہے پہلے مسلمان یہاں نہیں ہوتے تھے لیکن اب مسلمانوں نے یہاں گھر بنا لیئے ہیں مسجدیں بنا لیئے ہیں مدرسیں بنا لیئے ہیں اور مسلمانوں کی اکثریت ہو گئی ہے اور یہ اقلیت میں رہ گئے ہیں یہ باہر شادیہ نہیں کرتے عام طور پر جو ہے وہ جو ہے وہ آفس میں شادیہ کرتے ہیں لیکن یہاں ایک بات میں یہ بتا دوں کہ یہ قزن میریج بھی نہیں کرتے کیونکہ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قزن ان کا اپنا خون ہے یعنی بلکل اسی طرح جیسے ہندووں کے ہاں قزن میریج جو ہے وہ منموع ہے اسی طرح کلاشیوں کے ہاں بھی جو ہے وہ قزن میریج نہیں کی جاتی اچھا ان کی بڑی عجیب و غریب رسمیں ہیں ان کے ہاں مرنا بھی مہنگا ان کے ہاں جینا بھی مہنگا ان کے ہاں شادی کرنا بھی مہنگا یہ اگر کوئی شخص جس کی ڈیٹھ ہو جاتی ہے انتقال ہو جاتا ہے تو تیس چالیس بکرے باقاعدہ زبا کیے جاتے ہیں جس پر پندرہ سے سولہ لاگ روپے خرش ہوتے ہیں اس صورتحال میں یہ ایک بڑا مہنگا سودہ ہے اچھا جو لڑکیاں ہیں یا جو عورتیں ہیں گھر میں بال نہیں سمارتی وہ کہتے ہیں جی یہ منحوس ہے مطلب بال یہ گھر سے باہر جو ہے وہ سمارتی ہیں عام طور پر جو ہے وہ یہ گھروں میں نہاتی بھی نہیں ہے اور نہانے کے لیے بھی یہ ندی پر جاتی ہیں ایک مخصوص جگہ ہے نہانے کے لیے وہاں جاتی ہیں گھر سے بھاگ کر شادی کرتی ہیں ان کے یہ کہنا یہ ہے کہ جی ارینج میرچ چونکہ عام طور پر کامیاب نہیں ہوتی لہذا یہ محبت کی شادی کرتی ہیں اچھا آپ کا پورا نام کیا ہے؟ امرینہ کیا کرتی ہیں؟ جی میں ابھی پڑھائی کر رہی ہوں کیا پڑھ رہی ہیں؟ ابھی میں نے آرسلی ہے سیکنڈ یر میں ہوں میں ہسٹری ہسٹری؟ ہاں اچھا کیا ہسٹری؟ ملہب جیسے ان کے بارے میں کن کے بارے میں؟ یہ جو ہوتے ہیں آپ کو اپنی ہسٹری پتا ہے؟ ہاں نا میری ہسٹری تنا تو نہیں پتا ہے کم کم پتا ہے اچھا جو کم کم پتا ہے وہ بتاؤ مجھے نہیں وہ تو نہیں پتا ہے گھر کے بارے میں نہیں پتا ہے نہیں آپ نے مجھ سے بات کر رہی ہیں ہاں نا مجھ سے بات کر رہی ہیں آپ کو بتا ہے آپ کی جینس کہاں سے آئے؟ ملہب ہماری یہاں کی لوگ یہ پہلے تو چترال میں تھے نا وہاں پہ رہتے تھے اس کے بعد یہ لوگ ادھر آئے یہاں پہ شف ہو گئے ہیں اچھا آپ لوگ یونانی ہیں؟ ہم لوگ یونانی تو نہیں ہیں ہم لوگ کلاشی ہیں پتا نہیں کہاں سے آئے ہیں لیکن ہے کلاشی پہلے یہاں کے لوگ جتوال میں رہتے تھے پتہ نہیں آجا یہ بتائیے کہ آپ بڑیوں کے شادی کریں گے پہلے تو میں پڑھائی کے بارے میں سوچ رہی ہوں شادی کا میں نے نہیں سوچا ہے اس کے بعد ہاں شادی تو کرنا ہی ہے آگے جا کے شاہد پڑھائی کے بعد جوب لے کے اس کے بعد شادی کرنا ہے اچھا کیسے یہاں جو کلاش کی لڑکی ہیں وہ کیسے شادی کرتی ہیں یہاں پہ پہلے یہ ہوتا ہے کہ پسند اپنی پسند سے شادی کرتے ہیں اگر اپنے شادی کرنا ہے تو اپنی مہباب سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو شادی کرنا ہے تو اگر وہ راضی ہو گئے تو ہمارے یامل کے پھر اس کو شادی کروا دیتے ہیں پھر اس کی رضیمندی سے اس طریقے سے شادی کرتے ہیں پھر اس کے شوار کے گھر لے جاتے ہیں یہ والا ہوتا ہے آپ نے کسی کو پسند کیا ہے ابھی ابھی تک تو میں نے نہیں سوچا ہے ابھی میں پڑھائی کر رہی ہوں اس لیے بات میں سوچتے ہیں اس کے بارے میں مطلب آپ کی برادر میں کوئی لڑکا ایسا ہے جو اچھا لگتا ہے یہاں پہ تو سارے اچھے ہیں سب سب اچھے لگتے ہیں نہیں ملپ اس طرح تو نہیں ہے ملپ اچھے تو سارے ہوتے ہیں ہاں نا یہ ہم جو ہے نا اپنے جو کزن ہوتے اس میں شادی نہیں کرتے ہیں جیسے دور کے رشتہ ہوتے اس میں شادی کرتے ہیں کزن میں کیوں شادی نہیں کرتے ہیں کیونکہ وجہ یہی وہ ہماری کزن ہے نا جیسے آپ کے وہاں پہ تو کزن میں شادی کرتے ہیں لیکن ہمارا یہاں اس طرح آپ کے ہاں کزن بھائی ہوتا ہے اور جو لڑکی ہے وہ بہن ہوتی ہے اس لیے شادی نہیں کرتے ہیں اچھا تو یہاں تو سارے ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں یہاں پہ تو ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں یہاں پہ ہماری گاؤں میں اصل میں کسی کا بھی اس طرح شادی نہیں ہوا کوئی ایک ہے اس طرح وہ پسند کرتے تھے اس لیے ان کا شادی ہوا ہے لیکن زیادہ تار یہاں پہ باہر جیسے آپ میرے خیال میں رنپور دیکھا ہوگا آپ نے ادھر سے ادھر آئے اس لیے ہے اچھا مطلب آپ کسی دوسری وادی میں شادی کرو گے ہاں کالاشا خواتین عام طور پر لمبے سیاہ لباس پہنتی ہیں جن پر اکثر گھنگے کے خولوں سے کڑھائی ہوتی ہے اسی وجہ سے انہیں چترال میں کالے کافر کے نام سے جانا جاتا ہے مردوں نے پاکستانی چلوار قمیس کو اپنا لیا ہے لڑکیاں چار یا پانچ سال کے عمر میں عورت بن جاتی ہیں اور چودہ یا پندرہ سال کے عمر میں ان کی شادی کرتی جاتی ہے یہ کالاش کے جو لوگیں کالا رنگ کیوں زیادہ پہنتے ہیں لڑکیاں خاص طور پر یہ کالا رنگ ہمارا ریواج ہے ہمارا کلچر ہے اس لیے اچھا کلچر میں اور ریلیجن میں کیا فرق ہوتا ہے فرق یہ کہ یہ بولیں دے نہیں مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا ہے کیوں پوچھ رہے ہیں یہ کالا جو ہے یہ پہلے سے کر کے آئے اس لیے ہمارا ریواج ہے ہم لوگ اور کلر کا جو ہوتا ہے ملپ کیا کہتے ہیں وہ اور کلر کا ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ میش نہیں کرتا داغہ کے ساتھ اس لیے ہے اچھا اس لیے تو نہیں پہنتے کہ آپ لوگوں کا رنگ گورا ہوتا ہے اور یہ کالا رنگ جو ہے اس طرح نہیں یہ ہماری کلچر ہے اس لیے پہلے سے کر کے آئے اس لیے یہ کالا ہی ہے پورانے زمانے کا ہے یہ کیا درست ہے کہ آپ لوگ گھر میں کنگی نہیں کرتے یہ ہماری ہاں نا گھر پہ کنگی نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے کیونکہ جو بال گرتے وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا گھر پہ ہم لوگ کھانا بھی کھاتے گھر پہ کیا پتہ وہ کھانے کے بیچ میں آ جائے یہ مسئلہ ہوتا ہے اس لیے ہم لوگ نیچے جا کے دھوتے ہیں کہ وہ اچھا نہیں ہے اس لیے ہم نہیں رہے ہاں نا ہشتے ہاں ناix جو بال گرتے Kurtانم گرتے ہیں sheas پانی میں بہتر ہے وہاں پہ بڑا سا پانی ہے وہ ندی ہے اس fir وہ خاص جگہ ہاں آپ لوگ کھانے آپ جا کے وال دھوتے ہیں انساoates شخص جگہ بنایا ہے بہت سی لڑکیاں جو ہے وہ اس شکل میں دربدہ رو گئیں ہمارے مسلمان بھائی انہوں نے انہیں کلمہ پڑھوایا اور کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیا اسے خرچہ تو بچ گیا اس میں کوئی شک نہیں لیکن بعد میں یہ ہوا کہ انہوں نے انہیں چند مہینے رکھ کر چھوڑ دیا اور نہ یہ اپنی قبیلے کی رہ گئیں اور نہ مسلمانوں نے انہیں قبول کیا لہذا یہ زیادتی بھی انتساط ہوئی تو جو ہے وہ ان کے ہاں باقاعدہ ایک تہوار ہوتا ہے چلم جوشی اس تہوار پر یہ ایک دوسرے کو پسند کرتی ہیں کرتے ہیں یعنی جو جوڑے ہیں اور اچال کے تہوار پر یہ شادی کر لیتے ہیں اچھا عام دربدہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی کیلاشی لڑکی کسی غیر کیلاشی کے ساتھ جو ہے وہ شادی کرنا چاہتی ہے یا اسے وہ پسند ہے تو وہ اپنے ماں باپ کو بتا دیتی ہے حتیٰ کہ وہ کیلاش کا اگر رہنے والا ہے تب بھی وہ اپنے ماں باپ کو بتا دیتی ہے اور گھر سے بھاگ جاتی ہے اپنے ماں باپ کو یہ بتاتی ہے کہ میں آج رات گھر سے بھاگ جاؤں گی اور باقاعدہ اپنے محبوب کا پتہ اس کا نام وہ سارا کچھ اپنے گھر والوں کو دے جاتی ہے اور پھر وہ اپنے محبوب کے گھر رہ کر انتظار کرتی ہے اپنے گھر والوں کا گھر والے جو ہے وہ ایک ہفتے بعد آئیں یا دس دن بعد آئیں لیکن وہ اپنی بچی کو لینے کے لیے آتے ہیں اچھا یہ جو سات آٹھ دن وہ کسی غیر کیلاشی کے گھر یا کیلاشی کے گھر بزارتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے ہاں کوئی بہاں میں اختلاط ہوتا ہے یا وہ ایک کمرے میں سوتے ہیں یا جس دن وہ گھر سے بھاگتی ہے اسی دن وہ میہ بی بی بن جاتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے بعض دوگوں نے یہاں تک کہا جی کہ ناجائز تعلقات قائم ہوتے ہیں زنا کرتی ہیں سرعام کیلاشی لڑکیں لیکن یہ غلط ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے گلاشی لڑکی جب بھاگتی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو بتا کر جاتی ہے لیکن جب تک ان کا نکاح نہیں ہو جاتا وہ اس لڑکے کے ساتھ ایک کمرے میں سوتی نہیں ہے بلکہ وہ لڑکے کے ماں کے ساتھ یا اس کی بہن کے ساتھ الگ کمرے میں سوتی ہیں اور اس وقت تک وہ الگ رہتی ہے جب تک کہ ان کا نکاح نہیں ہو جاتا پھر ان کے والدان انہیں لینے پہنچ جاتے ہیں ان دونوں کو جو ہے وہ لے کر گھر آتے ہیں اور باقاعدہ پھر جو ہے وہ شادی کی تاریخ سیعہ کی جاتی ہے شادی کی تاریخ سیعہ کرنے پر دولہ بارات لے کر آتا ہے اور جو ویسے ہی شادی ہوتی ہے جیسے ہمارے ہاں ہوتی ہے اچھا بکرے کو جب زبا کیا جاتا ہے تو شادی کے کوئی ہماری طرح کوئی جو ہے وہ مسلمانوں کی طرح یا حیسائیوں کی طرح یا ہندووں کی طرح کوئی اگنی کے پھیرے نہیں لے جاتے یا جو ہے وہ کوئی پادری نکاہ نہیں پڑھاتا مسلمانوں کے مولوی جو ہے وہ نکاہ کا خطبہ نہیں دیتا بلکہ جو بکرا زبا کیا جاتا ہے نکاہ کے موقع پر وہ اس کا جو خون ہے بسیکلی وہی نکاہ تصور کیا جاتا ہے اگر وہ جو بکرا جو زبا کیا گیا ہے اگر تو کلاش فولان کو ہو تو میاں بیویوں سے کوئی ایک کھاتا ہے اور اگر باہر سے خرید کر لیا گیا ہو تو پھر وہ دونوں کھاتے ہیں دولہ کا اچھا خاصہ خرچہ ہوتا ہے کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ تمام لوگوں کو بیس بیس ہزار پہ وہ دیتا ہے دولہ مطلب جو دولن کی جو بہنیں ہوتی ہیں یا جو بھائی ہوتے ہیں مامو کی بڑی ایشیہ ہوتی ہے جو دولن کا مامو ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ دولن کے مامو کو دولہ پچاس ہزار پہ یا اس کے برابر جو ہے وہ بکرا مطلب ایک جو ہے وہ بیل دیتے ہیں اچھا جب شادی ہوتی ہے تو دولے کے گھر ساری برادری جو ہے وہ جمع ہو جاتی ہے اور وہ برادری جمع ہو کر توحف طائب دیتی ہے اور وہی توحف طائب جو ہے وہ لڑکی کا جہیز ہوتے ہیں وہ لڑکی کو جہیز میں دے دیے جاتے ہیں کم از کم تیس سے ستر کے لگ بکریاں لڑکی کے گھر والے جو ہے وہ لڑکی کو دیتے ہیں تو میں نے جیسے بتایا نا کہ جینا بھی مشکل اور مرنا بھی مشکل اور شادی اس سے زیادہ مشکل یہ جو ہے وہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں اور ایک چیز میں اور بڑی مزکی بتاؤں کہ مطلب یہاں شراب اس سے حرام نہیں ہیں جیسے ہمارے ہاں ہیں سر عام تو نہیں پی جاتی لیکن یہ کہ حرام نہیں ہیں مرد حضرات زیادہ تر جو ہے وہ شراب پیتے ہیں ایک رسم ان لوگوں کے اور بڑے دلچس پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت ان میں ناجائز تعلقات قائم ہو جائیں تو بیوی کا جو شوہر ہے وہ اسے طلاق دے دیتا ہے اور جو ملزم ہوتا ہے یعنی جس نے تعلقات قائم کی ہوتے ہیں عورت سے وہ اس کی پوری شادی پر جتنا بھی خرچہ آیا ہوتا ہے وہ تمام کے تمام اخراجات ادا کرتا ہے اپنی محبوبہ کہلیں اس کے پہلے شوہر کو ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ ہماری طرح کوئی خنجر چاکو یا بندوقی لے کر آجاتے ہیں اور وہ جو ہے وہ کرتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے مطلب یہ کہ تعلقات بنانا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا جو ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں اچھا جب عورت دلیوری ہونے والی ہوتی ہے تو اسے گھر سے الگ کر دیا جاتا ہے باشلانی ایک جو ہے وہ چار دیواری کا نام ہے اس باشلانی میں اس عورت کو لے جائے جاتا ہے اور وہ وہاں رہتی ہے اکیس دن تک ان جو ہے وہ اکیس دنوں میں اس کے شوہر کو بھی اس سے ملنے کی اجازت نہیں ہوتی مطلب چھونے کی اجازت نہیں ہوتی اگر اس نے کوئی چیز دینی ہو تو وہ بھی جو ہے وہ دور سے دیتا ہے اور دور سے دے کر وہ واپس چلا جاتا ہے پیدا ہونے والے بچے کو جو ہے وہ باشلانی کہا جاتا ہے باشلانی کہا جاتا ہے تو یہ مطلب جہد جو ہے وہ بڑی عوری برس پہ ان میں پائی جاتی ہیں مطلب اس وجہ سے یہ مسلمانوں سے بالکل الگ تھرک رہتے ہیں مسلمانوں سے شاکی بھی بہت ہیں اس لیے کہ بہرحال یہ اقلیت میں ہیں اور ہم مسلمانوں کو اقلیت کا احساس کرنا چاہیے لیکن ہوتا یہی ہے کہ ہر اقلیت کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے ہندوستان میں دیکھ لئے تو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہے اور اگر پاکستان میں دیکھیں تو ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے جو ہمارے مذہب کے نہیں ہیں سال بھر کے تین تہوار صرف موسم کی تبدیلی کا جشن ہے چلم جوش کیلاشیو کی عید ہے جو ہر سال تیرہ مئی سے سولہ مئی تک منائی جاتی ہے اس تہوار پر لڑکی اور دھول کی تھاپ پر داروں میں گھومتی ہیں اور گیت گاتی ہیں یہی ان کی عبادت ہے یہ سردی کے بعد بہار کی آمد کا جشن ہے کیلاشیو کا ایک حجون پھول ہاتھ میں لیے امڈ آتا ہے انگوروں کے گچھے بیلوں سے اتارے جاتے ہیں داروں میں ہونے والا رقص صرف ذاتی سرشاری کے لیے ہوتا ہے یہ جشن ایدین دیوالی بیساکی اور ہولی سے زیادہ جذباتی ہوتا ہے چلم جوش کے رقص میں ایک دوسرے کو پسند کرنے والے جوڑے اوچال کے تہوار پر شادیاں کرتے ہیں اوچال کا جشن بیس سے چوبیس اگست تک منایا جاتا ہے تیسرے تہوار چوہ موس آٹھ سے بائیس دسمبر تک رہتا ہے جس میں صحت و سلامتی کی دعائیں کی جاتی ہیں دسمبر میں ہونے والا جشن چوہ موس نئے سورج کے پیدا ہونے کی خوشی میں منایا جاتا ہے میں این اس میدان میں کھڑا ہوں جہاں چلم جوشی کا اور اوچال کا تہوار منایا جاتا ہے یہ وہ سارا گراؤنڈ ہے جہاں لڑکیاں جو ہے وہ رقص کرتی ہیں اور رقص جو ہے وہ بلکل اسی طرح ان کے مذہب کا حصہ ہے سقافت کا حصہ ہے جیسا کہ ہندو مذہب میں ہوتا ہے تو یہاں بھی جو ہے وہ لڑکیاں اسی طرح رقص سیکھتی ہیں کرتی ہیں یہ اس علاقے کو خوابوں کی سرزمین کہا جاتا ہے یہ کئی صدیوں سے اپنی منفرد ثقافت مذہب اور زبان کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اسی لیے کیلاشی تحذیب کو دنیا کی قدیم ترین تحذیب کہا جاتا ہے دنیا نے بہت ترقی کر لی جو ہے وہ قوموں نے رہنسان بدل لیے روایات کو جدید تقاضوں کے پتابق ڈھال لیا لیکن اس تحذیب کے ماننے والوں نے نہ اپنی ثقافت کو چھوڑا اور نہ اپنی شناخت کو مرنے دیا نہ اپنی ثقافت کو جو ہے وہ انہوں نے دفن کیا بلکہ اپنے طور طریقوں کے حوالے سے یہ لوگ اپنی معاشرت اور رسم و رواج کے اعتبار سے نہایت قدیم تمدن کی یاد ہیں یہ وہی رسمیں ہیں جن کی وجہ سے انہیں جو ہے وہ ایک منفرد قوم کہا جاتا ہے لوگ جو ہے وہ کیلاشیوں کو بڑی نفرت سے دیکھتے ہیں اور جو ہے وہ ان سے دور رہتے ہیں لیکن میرا ذاتی شعال یہ ہے کہ یہ انسان ہیں اگر یہ بہت سے خداوں کی پوجا کرتے ہیں تو اس میں ہمارا کیا جاتا ہے یہ بڑی بات ہے کہ اپنی شناخت کو قائم رکھنا لہذا انہوں نے اپنے اچھا یہ ایک چلتے چلتے ایک بات میں اور بتا دوں کہ ان کا مذہب اور ثقافت ایک ہی چیز ہے جو ان کا کلچر ہے وہی ان کا مذہب ہے اور جو ان کا مذہب ہے وہ ان کی ثقافت ہے ان کی ہاں ایسا نہیں ہے کہ رسوموں رواج الگ ہوں اور مذہبی روایات الگ ہوں ایسا کچھ نہیں ہے تو یہی وجہ ہے کہ اسے دنیا کی سب سے قدیم تہذیب کہا جاتا ہے جو آج تک زیادہ ہے اب یہ یونانی ہیں یہ آریائی اس کا فیصلہ نہ محقق کر سکے اور نہ میں اس علاق میں کر سکتا ہوں میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کا ایک علاقہ ایسا بھی ہے جسے خوابوں کے سرزمین کہا جاتا ہے اور جو دنیا کی قدیم ترین زدہ تہذیب کہی جاتی ہے اس کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ تعالی اگلے بلاب میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ